سپریم کورٹ نے شہر قائد میں چھ منزلہ سے زائد تعمیرات پر پابندی سے متعلق فیصلہ واپس لے لیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیم نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اسوسییشن آف بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے چیرمن حسن بخشی کی درخواہ سماعت کی فریقین کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے شہر قائد میں چھ منزلہ سے زائد تعمیرات پر پابندی سے متعلق فیصلہ واپس لے لیا ایس پر لاو بیلڈنگیں بنے گی یہ ہمارا بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایس پر لاو جو بیلڈنگ اس بی سی کا لاو ہے جو کنٹونمنٹ ووٹ کا لاو ہے اس حساب سے نقشے پاس ہوں اور بیلڈنگیں بنے گی اور یہ شہر ایک سوفٹ ایمیج دے دنیا بھر میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہ دنیا کا پانچ با بڑا شہر ہے اس شہر میں ترقیاتی کام ہوں گے اس شہر میں اچھی بیلڈنگیں بنے گی تو سارے دنیا میں ایک میسیج جائے گا اور انشاءاللہ ہم ڈیولپرز گورنمنٹ پاکستان اور گورنمنٹ سر کے ساتھ مل کے یہ پروف کریں گے کہ یہ انشاءاللہ لیڈنگ سٹی آف پاکستان بن کے دکھائے گا چیف جسٹس نے حکم دیا کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے قوانین کے مطابق ہائی رائز تعمیرات کی جا سکتی ہیں عدالت نے شہر میں قانون کے مطابق تعمیرات جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چلیں انڈسٹری کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کو بھی فائدہ ہو جائے گا سپریم کورٹ نے چھے ماہ قبل کراچی میں ہائی رائز تعمیرات پر پابندی آئیت کی تھی ہمارے پانچ سو پروجیکٹ تو اپروول کے لیے رکے ہوئے تھے جو فائنل سٹیجز پر اپروول پہ ہیں ہم انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے تقریباً پانچ سو اور پلوٹ رکے ہوئے تھے جو ہم نے ایزا رو مٹیریل خرید کے رکے تھے بنانے کے لیے ایک ٹریلین یعنی ایک ہزار بلین روپے کی انویسمنٹ ہے جو رکی ہوئی تھی ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں ہم کراچی وارٹر بورٹ کا بھی ہم ہانی مسلم صاحب کا بھی ہم ایز بی سی اے کا بھی اور تمام وہ ادارے جن کا کام ہے اس انڈسٹری کو فیسلیٹیٹ کرنا پرموٹ کرنا میڈیا پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کا بھی بھرپور دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈیفکل ٹائنز میں ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے حسن بخشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اور ایز بی سی اے کے ساتھ تعاون کریں گے ہم ٹیکس ادا کرنے والے ہیں اور وزیر آزم کی ہاؤسنگ سکیم میں ہم تعاون کرنے کے خواہ ہیں کاروبار میں مشکلیں آتی ہیں پر جب سٹیٹ جب ہمارے ملک کے وہ ادارے جن کا کام ہے ہماری رہنوائی کرنا کاروبار کو ترقی دینا جب انڈسٹری کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جاتی ہے یا دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ راہیں خود بخود کرتا ہے موسیقی